ایم آدھار جی ہاں دوستو آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتائیں گے ایم آدھار کی سربیسز کے بارے میں یہاں پر کون کون سربیسز کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایم آدھار کی اپلیکیشن یا اس طرح کا انٹرپیس اوپن ہو جائے گا آپ کو یہاں پر play store پر ایم آدھار کر کے لکھنا ہوگا اور وہاں پر آپ کو ایم آدھار اپلیکشن کو انسٹول کر لینا ہوگا آپ کو سر پرتم آپ کی لینگوز سلک کرنے کے لیے بولیں گے آپ کو اپنی لینگوز سلک کر لینا ہوگا اس کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرپیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کئی ساری یہاں پر سرویسز ہے جیسے کی download آدھار کارٹ, order pvc کارٹ اور یہاں پر verify, mobile and email and یہاں پر ہم اپنے ایڈریس یا پھر ہم نے جو بھی update کروایا ہے وہ بھی ہم یہاں پر check کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر جانا ہوگا download تو ہم یہاں پر download کی ایک سرویسز سے ہم اپنے آدھار کارٹ کو کس طرح سے download کرنا ہے یہاں پر دو option ہیں گے regular order اور mask order ہم regular order پر click کریں گے اس کے بعد یہاں پر تین طرح سے ہم اپنے آدھار کارٹ کو download کر سکیں آدھار download ویڈ کے تروں اور انڈرول نمبر آئیڈ کے تروں تو ہم یہاں پر آدھار کارٹ کے تروں ہم کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پر 12 digit ہم اپنا آدھار نمبر ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم capture code ڈالیں گے اور یہاں پر sale order پر click کریں گے یہاں پر جن لوگوں کا یہاں پر آدھار کارٹ میں یہاں پر اپنا موبائل نمبر لنک ہوگا وہ ہی اپنے آدھار کارٹ کو download کر سکتے ہیں اسی پرکار سے ہم EID & VID کے تروں ہم یہاں پر آدھار کارٹ کو download کر سکتے ہیں اور download کر کے اپنے آدھار کارٹ کو PDF کو save کر سکتے ہیں اور اس کو print کروا سکتے ہیں یہ ایک download کی ایک services ہے تو اب چلتے ہم یہاں next پر next services ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں EID ہے اور یہاں پر اس services کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جن لوگوں کا بھی یہاں دی آدھار کارٹ نہیں ہیں ان لوگوں کا اپنا آدھار کارٹ نمبر نہیں پتا ہے وہ یہاں پر جان سکتے ہیں لیکن اس کے لئے یہاں پر آپ کو بیکتی کا نام پتا ہونا چاہیے اور اس کا آدھار کارٹ سے موبائل نمبر لنک ہونا چاہیے یا پھر اس کا email ID بھی لنک ہونا چاہیے یادی لنک ہوگا تبھی آپ یہاں پر search کریں گے سر پھر تب میں first name میں لکھا ہوگا یہاں پر option ہے یہاں پر آپ کو بیکتی کا نام لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر second option میں اپنا mobile number یا پھر آپ email ID بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد capture code اور capture code پہ کلک کریں گے یادی اس case میں آپ کو تبھی جائے problem ہو آئے گا جب آپ کے پاس mobile number link ہوگا تبھی جا کے آپ یہ اپنا آدھار کارٹ کو download کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں PVC آدھار کارٹ کو بھی ہم order کر سکتے ہیں یہاں پر 50 روپس کا یہاں پر payment کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر unregistered mobile number پہ کلک کریں گے یہاں پر ہم دو طریقے سے PVC کارٹ کو order کر سکتے ہیں یہاں پر آدھار نمبر ڈال کے یا پھر EID جسے ہم enrollment ID نمبر بھی کہتے ہیں جسے ہم آدھار کارٹ کر کے نمبر آدھار نمبر ڈالیں گے اس کے بعد ہم capture code ڈالیں گے اور unregistered mobile number ہم یہاں پر ڈالنے کے بعد send OTP بھی کلک کریں گے اور وہاں پر ہم اپنا ایک OTP آئے گا ہماری جو unregistered mobile number ہے وہاں پر OTP ڈالنے کے بعد اور ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر 50 روپس کا payment کرنا ہوگا یا پتا فون پے گوگل پے کسی کے مادیم سے 50 روپس کا payment کرنا ہوگا اور آپ کا یہاں پر PVC card print ہو کے آ جائے گا بیچہ اس میں سمجھ لگتا ہے 10 دن کے بعد آپ کو 90 دن کے بیتر آپ کو PVC card print ہو کے آپ کے پاس گھر پہ address پہ جو address ہے آپ کو وہاں پر مل جائے گا اسی پرکار سے یہاں پر PVC card کا اسی پرکار سے یہاں پر EID نمبر ڈال کے بھی ہم یہاں پر کر سکتے ہیں یعنی کسی کو EID نمبر پتا ہے تو وہاں پر EID نمبر non-registered mobile number ڈال کے بھی آپ اپنے PVC آدھار PVC card کو بھی گھر بیٹر order کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو 4th option ہے یہاں پر verify آدھار اس نمبر سے آپ یہاں پر verify پر click کر کے آپ check کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہاں پر verify کر سکتے ہیں آپ اپنے آدھار card کو یہاں پر آپ اپنا آدھار card number ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا capture code ڈالیں گے اور capture code ڈالنے کے بعد یہاں پر submit کریں گے یہ ان کیس میں ہیں یادی آدھار card میں کوئی فرجی آدھار card ہے اس میں اپنا آدھار number miss match ہو ہے تو ہی آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں جس طرح سے ابھی ہم نے یہاں پر آدھار number ڈال کر اور check کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر UID کی server میں اس نمبر کا جو آدھار number ہے وہ یہاں پر registered ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں fifth option ہے یہاں پر verify email id اور mobile number یہ ایک بہتپون یہاں پر interface ہے یہاں پر UID کی طرف سے آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں اپنے آدھار card میں mobile number link ہوا یا نہیں ہوا ایسے ہی آپ email id کو بھی check کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنا toalizit اپنا آدھار number ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو mobile number جو آپ نے یہاں پر update کرایا ہو یہاں پر registration ہے یہاں پر آدھار card میں وہ ڈالنے کے بعد capture code ڈالیں گے capture card ڈالنے کے بعد verify کریں گے یہ UID کی طرف سے کافی اچھی services ہے اسی پرکار سے ہم یہاں پر email id کو بھی check کر سکتے ہیں جیسی کہ ہم یہاں پر آدھار number ڈالیں گے آدھار number ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر mobile number ڈالیں گے mobile number ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر capture code ڈالیں گے تو چلیے ہم یہاں پر capture code ڈال لیتے اس کے بعد verify now پر ہم click کریں گے کبھی یہاں پر server کی problem آتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں phone یہ ہے qr code جسے qr code ڈال کے ہم یہاں پر فرجی جو آدھار card ہے اس کو چیک کر سکتے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے کافی ساری services ہیں یہاں پر آدھار paperless ekyc بھی ہم یہاں پر نکال سکتے ہیں یہ ایم آدھار کے مادیم سے ہم نکال چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا آدھار card center کہ پر بھی ہے اس پر اپنے اپنے uid میں اس کے اوپر سائٹ دیکھیں چیک status یہاں پر جو بھی آپ چیک request status چیک کر سکتے آپ نے جو بھی update کر آدھار card میں جنم change کر آدھار card جیسے آدھار status update status اور یہاں پر کافی ساری pvc card status بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے pvc card کو order کر دیا ہے اور وہ ابھی تک آپ نہیں ملا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا involvement id ڈال کے اپنا آدھار number ڈال کے اور یہاں پر پورا detail ڈال کے آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہ uid کی طرف سے کافی اچھی services ہے آپ یہاں پر جرور سے اس کو access کر گا آپ اپنے mobile میں اے مہادار application کو install کر کے اور یہاں پر اپنا آدھار number ڈال کے کسی کا بھی آدھار card کو download کر سکتے ہیں اس چیک کر کے اپنا pvc آدھار card کو چیک کر سکتے کہ ہمارا status ہے یہاں پر چھے پر سکتے آدھار card میں کون سا account number یہاں پر link ہے اس services کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیچے کی سائٹ آپ دیکھ سکتے ماں آدھار آپ کی لوکیشن سکتے آدھار میں آپ نیچے سائٹ مل جائے جیسے جیسے سرویس اس کے بعد ماں آدھار میں کلک کریں گے آپ پر پن ڈالنے کو ملے گا تو آپ آدھار card ایکسس ہو جائے گا اس کے بعد انڈولمنٹ سینٹر بھی چک کر سکتے انڈولمنٹ سینٹر پر کلک کر کے یہاں پر آدھار کے جو انڈولمنٹ سینٹر ہے جو یہاں پر آدھار کے سرویس اس کے بعد رائیس میں اپنی لینگویز سیلیٹ کر سکتے آپ یہاں پر کلک کر کے آپ ہندی انگلیز مراتی کافی ساری آدھار card سرویس جو آپ ایکسس کر سکتے ہیں اسی پر سب سب پر UID कی طرف سے اپنا آدھار card status پورا detail دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی ہم نے آدھار card ووٹر ID card ویڈی سیریز بنائی پلی لیسٹ بنا رکھ جس میں بنا رکھی جس میں آپ آدھار card کو کس طرح سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پی بی سی چیک کر سکتے ہیں تو امید ہوگی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر ے اور آپ کے اپنے چینل ڈیجیٹل یوٹیوب سوچنا چینل کو سبسکر کرے اور بھی ہم ایسی information ویڈیو لاتے رہیں گے thank you so much